ہائے گائز تو کیا آپ سب کا آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو یار اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ دیگی بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں اسے میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کی دروا کے پہنچے گی تو چلیے یار اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں بغیر کسی بکچو دیکھیں تو یار آج کو جو میرے ٹارگٹ ہے وہ ہے امار جند دی لیٹسٹ پینڈوٹ خسرا مجھے دیکھتے ہی آپ کے دماغ میں سب سے پہلے کیا بات آتی جی تو دوستو یہ ہی ہماری ایک مہمان جس کے آج ہم ردانہ کمزوری پوری کریں گے جو کہ خسرا اور اس کی ویڈیو دیکھ کے بھی آپ کہیں گے یہ واقعی خسرا یار تو چلے یار بغیر ٹائم کی لیکن سب سے بہر لائک کرو یار میری اس ویڈیو کو شیئر کرو یار پلیز جی تو دوستو اس پینڈو خسرا کے بارے میں آگے چلتے ہیں تو پتہ لگتا ہے جی یہ ناسی رواس خان کا توڑا دور سے رشتہ دار جا پتہ نہیں نسدیک سے رشتہ دار ہے وہ پتہ نہیں یہ تو رشتہ دار بعد میں ہی بنے گا اب پہلے اس کی ویڈیو دیکھیں اور یہ بات سون کر ٹک ٹک کے آدھے سٹارز نے ٹک ٹک چھوڑ کر ڈاک کھانے میں کام کرنا شروع کر دیا اور اس کے علاوے اس نے کلیبریشن کی ہے نمان خان کے ساتھ بولا ریکارڈ کے ساتھ اور مشہور ٹک ٹک سٹار سنی دول کے ساتھ تو یار مجھے ایسی حالات ہیں نا مجھے تو لگتا ہے کہ اس نے نہیں بلکہ انہوں نے اس کے ساتھ کلیبریشن کی ہو کیونکہ یہی تو ٹاگٹ اس کے ساتھ انہوں نے کلیبریشن نہیں کی نہیں تو ویڈیو ہے ایک ایسی لڑکی کے بارے میں جس کا کرش ہے شیخ رشید اور اس کے امران خان کے ساتھ بھی گہرے تعلقات ہیں جی ہاں گل بہت بڑھ چکی ہے لیکن اس سے پہلے ڈسکلائیمر یہ ویڈیو آپ کے دل دکھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف انٹر ٹرینمنٹ پر پیس ہی لیے اس لئے اس میں کوئی بھی ایسی بات میں نہیں کی جو آپ کے دل کو زیادہ زور سے لگے مارکٹ میں نیا خوس رہا ہے اس لئے اس کے فیچرز بھی بہت زیادہ ہوں گے تو چلیں دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا خوسریات او جیار خوسریات نہیں ہاں خصوصیات پائی جاتی ہیں دیکھتے ہیں گائیز فائنلی مجھے ارطا گل گازی سے اوفر آ گئی ہے انہوں نے مجھے کول کر کے کہا کہ وہ اپنے ارطا گل کی جگہ مجھے رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ مجھ سے بہتر تو کوئی بھی نہیں کر سکتا تو میں جا رہا ہوں ترکی کون کون ایکس آئی کے یا مجھے دیکھنے کے لیے اوکے بھائی مجھے دیکھ ہو گئی ہے نہیں یہ مزاک ہو رہا ہے ایک سیکنڈ گار مزاک ہو رہا ہے اوے ٹنڈے جیسے چھلے ہوئے خوس رہے تو جا کے موت کے گومے پہ ڈانس کھایا کسی روڈ پہ کھڑے ہوکے ڈانس کر تو یہ کسی طرح تک انہوں نے جا کے ڈانس کروانے بلا لیا کبھی بوتی اٹھا کے چلا نا جائے انہوں نے تو یہ ویسے بلوایا تو یہ ڈانس کروانے نہیں بلوایا انہوں نے تو یہ اتنا مار دیا اتنا مانا کہ تیری تشریف ہے انہوں نے تلواریں مار دی ہیں بجائے ڈنڈے کا ورطہ ہی تشریف لال کر دینی ہے رکو جا رہا اور اس شلی کے مو جیسے ارتوگل کا گٹ اپ ذرا چیک کرو سہر کے اوپر کولا لیا ہو پتہ نہیں ماں ہانڈی پکاتے ہو اس کو گالیاں دے رہی ہو گی کولا کدر لے گئے ساتھ ڈبٹا اس نے اپنی ماتا جی پتہ نہیں اپنی بہن کا کیا بیچ میں ہاتھ میں اس نے چمٹے لیے ہوئے چمٹے نہیں جاتے اس نے کیا کہتے ہیں اس کو جو بھی ہے وہ اس نے ہاتھ میں لیے ہوئے پتہ نہیں اب جا کے کنی اور بھی لے گا بھم سے اڑا دوں گا یہ ایک بار ہاتھ میں آجائے تمہاروں نے کچھ پوچھا چوچا میں نے کچھ مجھے تو لگتا ہے کہ اس چرسی نے نا وہ پکوان سینڈر بھی کھولا ہوگا اپنے ساتھ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس ماسک کی کیونکہ مجھے کرونا وائرس نہیں ہو سکتا کیونکہ ایم انٹی وائرس اوکے اور ویسے بھی اگر میں ماسک اپنے موں پہ چڑھا کے پھروں گا تو لوگ میری خوبصورتی کا فائدہ کیسے ہو ہاں ہاں کرونا بھی یہی کہتا ہوگا کہ اس خسر جیسی چگل کو چمٹن سے بہتا ہے میں کسی بیجلی کے کھمبے سے چمٹ کے مار جاؤں اور یہ بات جھوٹا ہے کہ تو انٹی وائرس ہے تو صرف وائرس ہے انٹی تو نے ایسی لگا دیا تو ایک کیڑا ہے بلکہ وائرس بھی نہیں ہے جو وہ کیڑا ہے جو ہر ایک منہ بعد ڈنگ مارتا ہے اپنے آپ کو اور تو یہ کس نے کہا دیا کہ تو خوبصورت ہے تو گھوڑے کی ناک کے سڑاک جیسی تیری شکل ہے تو خوبصورت ایسے تو خوبصورت ہو سکتا ہے خوبصورت نہیں ہو سکتا بلکل بھی نہیں ہو سکتا سب سے پہلے آپ کو اید مبارک اور آج میں بہت زیادہ خوشی میرے بی بی امران خان نے مجھے ایدی سینڈ کر دی ہے سو مائی کپکک مائی رب امران خان بی بی سینکیو سو مچ آپ نے مجھے ایدی سینڈ کیے لیکن آپ نے شیر خرشید کو کیوں بھیجا ایدی دینے کے لیے وہ ایدی دینے کے بہانے میرے ساتھ اید بنا کر چلے گئے ہیں چاہتے ہو خان صاحب ایسے مرضی ہے تواری تسی بندے تھے گریٹ ہو لیکن ہے خوسرا کیوں پھدلیا پتہ نہیں خوسرا ہے کہ پتہ نہیں خوسری کوئی لڑکی تھا پھدو یار بندہ کیوں تس اشیاں منا رہے ہیں تو جیڈ ایچ بیک ہے تو چیک کیتا ہے مائی سونا مائی کپکک اور شیخ رشید کو ساتھ بیجا ہے واہ خان صاحب کیا بات ہے اید تسی منا ہو نہیں ہے اید تسی منا ہو نہیں ہے اید تسی شیخ رشید نکال دیا چل یار کوئی اسے انتیسا تیسا 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 تید منائی لیا تو پھر کیا ہوگیا اس کے شادی نیوز اسے بیچارے کو تیرہ سارا لے کے آگے بڑھنا پڑے گا گائس میرے ساتھ باہت میرا دھوکہ ہو گیا میں یہاں خیتوں میں شیخ رشید سے ملنے آیا تھا لیکن وہ اکیلیا نہیں آیا وہ اپنے ساتھ چار چار بڑھوں کو لے کے آگے پریز مجھے بچاؤ نہیں مجھے نہیں ملیا نہیں مجھے تم سے کوئی پیار گئی ہے تم نے مجھے دوکہ دیا ویسے شیخ صاحب اے دیتوانو کی لوڑ پائی کہ تم سی ایڈو بندی لائے ویسے یار یہ خسرا جو ہے نا اگر یہ شیخ رشید کے ہتھی چڑ گیا نا شیخ رشید نے اس کے ایسی جگہ پی سگار لگا کے پینا ہے کہ یہ پوری زندگی روئے گا اور یہ ڈاکٹروں کو دکھانے سے بھی شرمائے گا اور پھر الٹا ہوگے پورے دو افتس ہوئے گا وہاں تیج ہو رہا ہے گائز میرے اندر ایک سوپر پاور آگئی ہے جس سے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں تو جو جو بھی لوگ مجھے بیٹ کمنٹس کرتے ہیں اور میرے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں اب اگر کسی ہیں بھی میرے اوپر ویڈیو بنائی تو میں اس کو اپنے پیچھے سے پاور چھوڑ کے اس سب کا اوڑا دوں گا جس 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 پہلا تو یہ بتا کہ تیرے اندر ایسی گندی پاور آئی کہاں سے اور یار ایک تو اس نے اپنے ٹک ٹوک پر کمنٹ سیکشن بھی آف کیا ہوا ہے بندہ اس کو پاکستان کے بوڑے پر کھڑا کر اور جو پاکستان کے خلاف بولے اس کو یہ اپنے پیچھے پاور سے اوڑا دے اور جو بھی اس کی کوئی کتے والی عزت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسے چڑھتے ہیں کہ وہ اس کو انسان یعنی خسرا نہیں بنانا چاہتے اس کو انسان دیکھنا چاہتے ہیں انسان تو خسرا بھی ہوتا ہے لیکن اس کو مرد دیکھنا چاہتے ہیں یا عورت اب اس کو پیور مرد ہی ہے پیور عورت بننا پڑے گا اس لئے لوگ اس کو تھوڑی بہت کتے والی کرتے ہیں اور اب اس کی اگلی ویڈیو دیکھو گائی میں اپنی سونی کراہرے کو بھرنا چاہتا ہوں اور میں اپنی ہاتھ پیلے کرنا چاہتا ہوں تو کون میرا زیون ساتھی بنے گا اور میرے ساتھ شادی کرے گا جو جو میرے ساتھ شادر کرنا چاہتے وہ میری آفر ایسپٹ کر لے ورنہ میں کسی اور کی پاہوں میں چڑھا جاؤں گا یہ کیسی آن لائن بغیرتی آج کل شاہ رہی ہے ہاتھ بھی پیلے کرنے ہیں اور کلائیوں کو بھی بھرنا ہے پتہ نہیں کس سے اور پتہ نہیں کیا کیا فلاں فلاں بھوکی جا رہا تھا تو صحیح پوچھو نا تو اس کی سونک لائیوں کو باندھ گئے اس کے تھوڑے مارنے چاہیے اور رہی بات دوسری اس کے ہاتھ پیلے کرنے کی تو وہ ہاتھ اس کے پیلے نہیں بلکہ اس کی تشریف کو نیلی کالی پیلی کرنے پڑے گی پھر اس کو کچھ اثر ہو اے یہ کیا آگیا کونسی ویب سائٹ کھر گئی میرے سے نہیں نہیں میں صحیح ہوں بس وہ خس رہ گئی پینڈ کھل گئی ہاں میں صحیح ہوں میں صحیح ہوں بھائی یاد اس کو ویڈیو بنانے سے پہلے نا اپنی پینڈ کے نیچے پینڈ کے نیچے نہیں بلکہ پینڈ پہ باندھ لینے چاہیے کیونکہ اس کو پتہ کہ یہ خسرانہ پن اپنا نکالتے رہتا ہر وقت خسروں والی آتے کرتا ہے اس لئے اس کو بھائی جان انڈر دیکھو نا کیسے اس کا انڈر ویر اس کا انڈر ویر یہ کیا یاد یہ اس کا مجھے سمجھ نہیں ہے اس کا انڈر ویر تھا یا اس نے کوئی شرڈ پہنے ہوئی تھی اپنی بہن کی یا اپنے بھائی کی یہ کیا واہ یاد اس کے جیسے لگ رہی ہے واہ کیا بات ہے انشاءاللہ جب بھائی کی کسی دوست کی شادی ہوگی نا تو اس خسرے کو ضرور بلانا میں نے اس کو نچوانا ہے اور اس کو یہ کہہ کہا نا کہ بھائی پیلٹ باندھ گی رہیں گی کیونکہ بعد میں تھی میرا کوئی اوپر نچے تیری کوئی چیز ہوگی اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہوگا یہ دیکھو نا کیسے یہ فل سٹار بن چکے پی یہ دیکھو اپنی ماں کا پتہ نہیں کیا پہنا اس نے واہ اوپر سے اس کا ٹوپا بھی گر گیا یاد میں سے کیا کہوں میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا یاد میں پر زبان ہی نہیں اب اس کے کچھ کہنے کی اب سیاں میں گالیاں دے سکتا ہوں گالیاں میں نے دینی نہیں کیونکہ گالیاں دینا تو گناہ ہے ایک اور ٹھڑے پینڈ کی سیڑی کو داریز میں اتنی دور سے یہاں پر عام چوسنے آیا تھا اور عام کا مزہ لینے آیا تھا لیکن یہاں یہاں تو عام لگے نہیں ہوئے اب میں کیا کروں مجھے عام چاہے جہاں تو اتنی دور سے یہاں پر عام کا مزہ لینے کیوں آیا ہے تو یہ شیخ رشید آج کل مزے نہیں دے رہا اپنے عام کے تو اس کے عام پر بیٹھ کے مزے لے تو اتھر آگے مزے کیوں لے گا عام پر اگر اچھا کھانے والے عام کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں کھانے کا تو یہ اتنا دلت ہو جا کہ دکان سے خرید لگتے پر پیسے نہیں ہے تو بتا دو تین ڈم کے لگا اور پھر بس دیکھو کیسے تی روپے ویلیں کرواتا عام ہو کہ پھر تو کھا مجھے عمران خان نے خود کال کیا انہوں نے مجھے کہہ دیا انہوں نے کہا پورے ٹک ٹک پر آپ کے جیسی بیوٹی میں نے کہیں نہیں دیکھی اور عمران خان نے مجھے چوتھی شادی کی بھی آفر کروائی ہے کر میں نے اس کے بارے میں ابھی تک نہیں سوچا بلکہ عمران خان بی بی راویو میں آ رہا ہوں تم سے مرے یہ پکی بات ہے کہ شیخ رشید اس کو عمران خان بن کے بلاتا ہے ہر وقت تو اس کو ہر وقت کچھ عدی رکھتا ہے اور یہ باجن خوش ہوگے چلا جاتا ہے یار کیپٹن کی سگرٹ جیسے اس کا مو ہے اس نے وہاں پہ آگے کیا کرنا شیخ رشید کے اس جیتے ہیں تو اس کا پورا سائز ہے باجن میں نے ابھی چیک نہیں کیا لیکن یہ ضرور چیک کر کے عطا ہوگا یہ بتائے گا بھی آپ کو تو یار اس کے آخری ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر ہم بھی چلتے ہیں اس کو روز کروں گا اس کا پارٹ ٹو بھی بناوں گا لیکن ابھی نہیں ابھی ایک دو بندوں کو اور روز کر کے پھر اس کے اوپر پارٹ ٹو ڈالیں گے اور آپ نے میس آتی رہنا کہیں بھی نہیں جانا آپ سب سے بھی لائک شیئر کرو تو اس کے آخری ویڈیو ضرور دیکھ کے جانا بھائی بہت کیوٹ ہے آپ رات کو کیا لگا کے سوتے ہو کنڈی یار اس کے اس کنجر کھانے کو تو کنڈی لگے گی نہیں اس لئے اب ہم اس ویڈیو کنڈی لگیتے ہیں تو یار آئی ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند دی ہوگی لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میں یہ چینل کو تو یار ملیں گے نیکس ویڈیو میں تو اگلا امید ہے ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے لائک شیئر